تو یہاں پہ دیکھئے کل کے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سی اگر آپ کے پاس ہولڈنگ ہے تو کافی بڑی آسے لیولز پہ آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے کافی امپورٹن لیول ہو سکتی ہے آج اگر دیکھو گے تو مارکٹ نے بالکل نون سٹوپ ایک ریالی دیا مارکٹ کنٹینوسلی اوپر گیا اور پورا کا پورا پروفٹ بھی آپ پہ جو ہے وہ بوک ہو چکا تھا اب اس کے بچے کا لوجک کیا تھا کیس طریقے سے انیلیسیس کیا گیا تھا کیسے ایڈوانس میں ہم نے اپڈیٹ کر دیا تھا اگر اپنے کل والا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو بتا ہوگا کہ لائیو مارکٹ کے اندر ہی ہم نے اپڈیٹ کر دیا تھا کون سے امپورٹن لیولز ہو سکتی ہے یہ ہمارا ٹوٹل فری ٹیلیگرام چینل ہے ان اس کے اندر بھی ہم نے ہر ایک چیز اپڈیٹ کر کے بتا رہی تھے اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پہ 340 پہ ایک لیول ہم نے اپڈیٹ کیا تھا جس نے 700 to 800 پلس کا کچھ آج یہاں پہ لگا دیا ہے تو کافی بڑی ایسا اپر سیڈ کا مومنٹم بھی ہمیں دیکھنے ملا لائیو مارکٹ کے اپڈیٹ بھی آپ کو ہمارے فری ٹیلیگرام چینل میں ملتے لیتے ہیں تو اگر آپ کو جوائن کرنا ہے تو دیفنیٹلی آپ وہاں پہ آ کر کے ہمارے ساتھ جوائننگ کر سکتے ہو اب نیکسٹ ایمپورن چیز یہ ہے کہ یہ جو مارکٹ کا مومنٹم تھا یہ ایسے کیسے ہوا مارکٹ نے اس طریقے سے اپر سیڈ میں مومنٹم کیسے دیا اب اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو ان دھیان سے اگر اس بات کو سمجھتے ہو تو کہی نہ کہی کل کونسا دن تھا کل تھا ہمارا ایک سپائری والا دن ٹھیک ہے اب ایک سپائری والا دن کے اندر مارکٹ کے اندر کیا کیا تھا ایک اچھا کاثر ڈاؤن فل یہاں پہ کر دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ ڈاؤن فل کے بعد اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو تو ایک چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ مارکٹ یہاں پہ ٹرائپ کر چکا تھا یہاں پہ ٹرائپ کر رہا تھا یہاں پہ ٹرائپ کر رہا تھا اور کل تو ہیرو ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا ہیرو اینڈ زیرو میں ہمارا پہلے ہیرو بنا اس کے بعد ہمارا بعد میں زیرو بنا اور واپس ہیرو کے چانس بڑھ چکا تھا تھا ہے ابھیر資 ہیڑھ میں اس لئے آرہا تھا آرہا تھا سڈنلی ڈاؤن فل کر گیا لیکن اپنا انٹری ان لیولز کے پاس تھا تو یہاں پہ اگزیکٹ اپنا انٹریو ہوا تھا اوپر کے سیڈ میں ہے اگر آپ دیکھو گے تو مارکٹ نے اگزیکٹ اس لیول سے راکٹ کیا اوپر کے سیڈ میں اب اس کے بعد میں دھیرے دھیرے کرتے ہوئے یہ جو زون ہے یہ والا زون اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ بھی اوپر کے سیڈ سے ایک سیلنگ کا پریشر ہمیں دیکھنے ملا جس کی وجہ سے جو زیرو کا یہاں پہ ویٹ کر رہا تھا مطلب یہاں پہ جانے کے بعد ہیرو میں ایک زیرو کا ویٹنگ ہوتا ہے تو یہاں پہ زیرو کا ویٹنگ کے لیے جس لوگوں نے بھی کیا ان لوگوں کا اگر آپ دیکھو گے تو یہ لیولز کے اندر کافی بڑی ایسا ان کو بھی پروفیٹ یہاں پہ ہو چکا تھا اور جس نے بھی یہاں پہ پورٹ پرچس کیا تو مارکٹ کو اس کو بھی بائیں سیڈ میں ہیرو بنانا نا تھا تو اس نے مارکٹ کو میں تیزی سے نیچے آ کر کے اس کو بھی بھی یو بنا دیا یہاں پہ جس نے سٹارٹنگ میں بائی کیا تھا تو اس کو بھی مارکٹ نے ہیرو بنایا اور جس کا اپورچنیٹی ہے پر چھوڑ گیا تھا اس کو بھی مارکٹ نے واپس ایک اپورچنیٹی دینے کے بعد اس کو بھی ہیرو بنا دیا اب اتنے ٹائمز مارکٹ نے کل کے دن پروفیٹ دیا نہیں تو جنرلی مارکٹ ایسا کرتا ہے نہیں مارکٹ کیا کرتا ہے مارکٹ اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پہ سیڈوی زون کے اندر چلتا رہتا ہے چھے گے نا نہ تو زیادہ مارکٹ اوپر جاتا ہے نا تو زیادہ مارکٹ نیچے جاتا ہے تو اس طریقے سے ایک سیڈوی زون کے اندر مارکٹ چلتا ہے لیکن کل کا دن آپ ایکسپشنل کہہ سکتے ہو کیونکہ اس نے نیچے بھی پروفیٹ دے دیا اس نے سڈنلی اوپر جا کر کے اوپر بھی پروفیٹ دے دیا جس کو زیرو کروانا تھا اس کے لیے بھی مارکٹ رکا ہوا تھا تو اس طریقے سے مارکٹ نے کافی بڑیا سے اپ سیڈ ڈاؤن سیڈ موف کر کے دونوں سیڈ کو پروفیٹ ڈلوا دیا اس کے لیے بھی مارکٹ کتنا اوپر گیا مارکٹ لگ بگ ایٹھ ہنڈ ڈین فورٹی کے پاس جا کر کے رکا کتنا ایٹھ ہنڈ ڈین فورٹی پہ اگر ہم یہاں پہ پوائنٹس کی بات کریں تو لگ بگ یہ کتنا پوائنٹس ہوا ہوگا چلیے ایک بچ چیک ہی کر لیتے ہیں کہ یہ پوائنٹس لگ بگ ہوا کتنا ہوگا تو یہ پوائنٹس اگر ہم دیکھیں جائے یہاں پہ تو یہ جو پوائنٹس ہے یہاں سے یہ والے لیول سے تو لگ بھگ یہ پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے نائن ہنڈ ڈین فورٹی فائی کتنا یہ ہوتا ہے نائن ہنڈ ڈین فورٹی فائی پوائنٹس کا موو ہے یہ اب اس کے اندر آپ کتنا پروفیٹ بوک کر پاتے ہو آپ کے ریس مینجمنٹ کے اکورڈنگلی تو وہ کافی بڑی ایسا چیز آپ کے لیے یہاں پہ آپ کو نظر آیا ہوگا چھیک ہے نا تو یہ طرح بینک نفٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو نفٹی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ نفٹی کے لیے امپورٹن کیا ہونے والا ہے ابھی اگر آپ دیکھو گے تو نفٹی بینک میں نفٹی بینک کا جو سب سے امپورٹن لیول ہے 48,741 کا اگر مارکٹ اس لیول کے اوپر جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے اوپر جانے میں سسٹین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اگلا ٹارگٹ 48,788 سے لے کر کے 48,845 and 48,925 یہ دونوں ٹارگٹس ہمیں وہاں پہ easily دیکھنے مل سکتے ہیں اوپر کی سیڈ میں کونسی سیڈ میں upside میں لیکن کیا یہ upside میں جاتے جاتے downside کا بھی entry plan کروا سکتا ہے تو definitely yes اس کے اندر ہی ہمیں downside کا بھی entry مل سکتا ہے and وہ رہے گا لگ بگ 888 کی لیول کے پاس میں تو یہاں پہ آپ کو alert رہ کر کے کام کرنا پڑے گا کہ یہ والی لیول پہ جب بھی بھی market آئے تو market میں upside plus strong downside کا condition رہے گا اب یہ upside plus downside کا strong condition level کیسے کام کرے گا تو اسے کام کرنے کے لیے وہاں پہ 90-10 کا setup کام کرے گا یا پھر 30, 30, 30 and 10 یہ دونوں setup وہاں پہ high possibility chances ہے کہ دونوں setup وہاں پہ کام کر سکتے ہیں nifty bank میں تو آپ کو دونوں setup پہ دھیان رکھنا پڑے گا دونوں setup کو آپ کو دھیان سے سمجھنا پڑے گا چیک ہے I hope آپ کو اتنا چیزیں جو ہے وہ clear ہو چکا ہے layo market کے updates کے لیے آپ ہمارا totally free والا telegram channel definitely joining کر سکتے ہو ایک اور سب سے important چیز یہاں پہ آ جاتی ہے جو nifty bank سے related ہے and جو fin nifty سے بھی related ہے وہ یہاں پہ دیکھئے تو fin nifty bank nifty and normal nifty میں کیسے کام کیا جاتا ہے وہ آپ سمجھنے کیا پہ کوشش کریے تو جو اپنا nifty ہے nifty کے لیے سب سے important levels فلال یہ نکل کے آ رہے یہاں پہ 22,887 اگر nifty ان levels کے اوپر آنے میں sustain کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مطلب کہ nifty 50 میں تو اچھا کاسا upper side کا buying side کا pressure ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے اب یہ buying side کا pressure ہمیں کہاں تک لے کر کے جا سکتا ہے اس کے پیچھے کا logic کیا ہو سکتا ہے وہ ہم سمجھنے کے پہلے تو بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کا logic یہ رہے گا کہ اگر یہاں سے یہ اوپر جانا چاہتا ہے تو 22,967 سے لے کر کے 22,000 23,145 یہ دونوں levels کافی important ہونے والے ہیں nifty 50 کے اندر چھیک ہے اب اس کے اندر بھی center points کون سے ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ کو ایک down side کا entry plan کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے 22,947 سے لے کر کے 22,952 اگر ان levels کے اوپر market sustain کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کئی نہ کئی ایک upper side کا rally ہمیں دیکھنے مل سکتا ہے and اگر ان levels کی نیچے market sustain کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کئی نہ کئی ہمیں یہاں پہ ایک down side کا rally ریکھنے مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو down side کا rally ہمیں وہاں پہ ریکھنے ملے گا and upper side کا rally ہمیں جو important level سے اس accordingly وہاں پہ ریکھنے مل سکتا ہے تو ابھی down side کا بھی rally آپ کو پتا ہے upside کا بھی rally آپ کو پتا ہے کہ کونسی level سے upside کا planning کیا جا سکتا ہے باقی اس کے بارے میں جو بھی ایک detail analysis رہے گا مطلب detail levels جو رہے گے وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتانے والا ہوں nifty 50 کے بارے میں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو short میں بتا دیا ہے اگلا ویڈیو آپ definitely بینا بھولے وہ definitely check کرنا کیونکہ اس میں بہت important levels ہونے والے ہیں جہاں سے آپ کو jackpot بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارا nifty bank and nifty bank کی بھی جو important level سے سب سے زیادہ important level جس پہ آپ کو focus بنائے رکھنا ہے وہ میں نے آپ کو already بتا کر کے رکھے ہوئے ہیں کونسی levels ہمارے لیے important ہو سکتی ہے big profits کے لیے کونسی levels ہمارے important ہو سکتی ہے big losses کے لیے وہ دونوں کے بارے میں میں نے آپ کو information already دیکھ کر کے رکھے ہوئی ہے یہ ہمارا totally free والا telegram channel ہے اگر آپ نے اس کے اندر joining نہیں کیا تو definitely آپ join کر لیجے bank nifty option trade total free یہاں پہ بھی لائیو market کے میں updates آپ کو جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں تو definitely definitely آپ اس کے اندر آکھے joining کر سکتے ہو ویڈیو کا description میں لیں کے telegram پہ جا کر کے بھی bank nifty option trade اگر سرچ کرتے ہو تو easily آپ اس کے اندر joining کر سکتے